یہاں پہ آکے ویائشہ کرتے ہیں تو آپ دس سال کا کارڈ بھی لے سکتے ہیں means کہ آپ یہاں پہ آکے ایک ویک کے اندر اندر بھی ٹی آر سی لے سکتے ہیں میں نے ارجنٹ بیسنس پہ اپلائے کی تو جو ارجنٹ بیسنس پہ اپلائے کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو بدا چل جائے گا اور ارجنٹ اپلائے کرنے کے کچھ چارجز ہوتے ہیں سلام علیکم فرنڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ اس پہ ہے کہ میرا وجہ دوست آیا تھا پاکستان سے اس کو ٹی آر سی ریسیو ہو گیا آج ہم ابھی آئے بھی تھے اس کی ٹی آر سی ریسیو کرنے ٹھیک ہے ٹی آر سی ریسیو کی ہے اور اس کے بعد پھر گئے ہیں ادھر یہ ریجسٹریشن آفیس مدد سے اس کی ریجسٹریشن ہوئی ہے ایک لیٹر مل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں کیا پروسس تھا کیسے اتنی جلدی ٹی آر سی مل گئی ہے اور فردر اس کا جو ہے نا کہ اب کیا کیا ٹی آر سی کے بعد کیا کیا کرنے تو یہ ہے میرے بھائی دوست مسٹر علی شان ہائے پرنڈز ہائے یوں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنے ٹی آر سی دکھائیں نا میوورز کو اس کے بعد پھر بات یہ رہی بھائیس میری ٹی آر سی یہ میری ٹی آر سی ہے تو فرینڈز یہ دیکھ لیا آپ نے علی شان کی ٹی آر سی تو اب بات کرتے ہیں ٹی آر سی ملی کتنے دنوں میں ہے ٹھیک ہے ان کو آئے بھی کچھ ٹائم ہوئے لیکن انہوں نے جو ہے نا میرے سے میرے سے پہلے انہوں نے ٹی آر سی لے لیے میں نے تو ابھی اپلائے کی ہے اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن ان بھائی نے بہت جل ٹی آر سی لے لیے تو پوچھتے ہیں ان سے تو جو علی شان بھائی کیسے آپ کو ٹی آر سی وغیرہ ملی ہے تو جو میں یہاں آیا سب سے پہلے میں نے اپنی ایڈمیشن پروسس کی ایڈمیشن پروسس کے بعد میں نے اپنی ٹی آر سی اپلائے کی اور مینے ٹی آر سی جو ارجنٹ میں نے ارجنٹ بیسس پر اپلائے کی تھی کیوں کہ مجھے ٹی آر سی ارجنٹ چاہیے تھی کیوں کہ میں نے ٹرائیول کرنا تھا اپنے کچھ یہ جنری برس کنٹریز ہیں اور میں نے تھوڑی سے اپنی ٹیول دیسٹری بنانی تھی اس لیے میں نے ارجنٹ بیسنس پہ اپلائی کی تو جو ارجنٹ بیسنس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور ارجنٹ اپلائی کرنے کے کچھ چارجز ہوتے ہیں اگر آپ وہ چارجز دیتے ہیں تو آپ کو ایک سنٹیڈ ویک کے اندر اندر ٹی آر سی ریسی ہو جاتی ہے تو فرینڈز یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ آکے ایک ویک کے اندر اندر بھی ٹی آر سی لے سکتے ہیں اور علی شان بھائی ہم لوگ رستہ اصل میں بھول گئے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں اب یونیورسٹی ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے ٹی آر سی ریسیو کی ہے اس کے بعد جو ہے اس کا کنفرمیشن لیٹر ہم لوگ یہ بھی ریسیو کر کے ہیں دکھائیں یہ تو یہ جو ہے اب لیٹر ہے آرڈر ہے یہ لے کے اب یونیورسٹی جا رہے ہیں تو علی نے موبائل پہ لوکیشن ڈالی بھی ہے اور اب ہم یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں بس یہ وہاں پہ جمع کروانا ہے اور اس کے بعد اس کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا تو علی بھائی بتا ہے نا ویوبرز کو کہ آپ کا کارڈ یہ جو ملے آپ کو فرسٹ کارڈ کتنے سال کے ہے تو جو میرا فرسٹ کارڈ ہے وہ فوریئرز کا ہے اور اگر یہاں پہ آپ آتے ہیں آپ یہاں پہ آکے ہجائشہ کرتے ہیں تو آپ دس سال کا کارڈ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ملٹیپل انٹریز ہیں میں ان چار سالوں میں کہیں بھی جا سکتا ہوں کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہوں میں اپنے کنٹری صرف ٹکڑ لے کے جا سکتا ہوں یونیورسٹی سے سٹھوڑا مجھے چاہیے ہوگی تو پرمیشن چاہیے پرمیشن لیٹر چاہیے یونیورسٹی کا تو وہ اگر مل جاتا ہے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں تو اگر آپ نے ٹریول کرنا ہوں تو یونیورسٹی آپ کو بنا کے دیتی ہے پرمیشن لیٹر تو فرینڈز اس کا بینیفٹ یہ ہی ہے کہ اللی بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ اب ان کی یوکرین میں ملٹیپل انٹریز ہیں فور یئر تک ٹھیک ہے جب جائے ٹکٹ کرائیں پاکستان چلے جائیں جب چاہیں ٹکٹ کرائیں یہاں پہ آ جائیں ٹھیک ہے اس کارڈ کا یہ فائدہ ہے سب سے بڑا جو فائدہ ہے دوسرا اب صرف آپ کو بار بار یوکرین آنے جانے کیلئے ویزا کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی اور کنٹری میں اگر آپ نے جانا ہے تو یونیورسٹی کو ایک جانون ریزن دیں کہ میں اس کنٹری میں اس لئے جا رہا ہوں چھٹیاں ہیں تو گومنے پھرنے کا بول دیں اگر کوئی ریلیٹیفز بغیرہ رہتے ہیں تو ان کا بتا کے ٹھیک ہے یونیورسٹی کو اپلیکیشن لے کے یونیورسٹی آپ کو وکیشنز دے گی بس ٹھیک ہے یہ کارڈ ساتھ لگا کے اور وہ جو ہے وکیشن لیٹر بغیرہ لگا کے کہ آپ اس کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ میں ایک دن کمپلیٹ ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کہ آپ اس ٹی آر سی پہ دوسرے کنٹریز کیسے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویزٹ ویزا پہ جا سکتے ہیں لانگ ٹم ویزا اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں اس ٹی آر سی پہ اور آپ اس ٹی آر سی کے یوکرین میں آپ کو کیا کیا بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے تو مور انفرمیشن آپ سے میں شیئر کروں گا اپنے ویڈیوز کا اور مزہ ہے کہ ایک اور بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز علی بھائی نے جو ہے نا اپنا چینل بھی ایک سٹارٹ کی ہے یہ خود ہی بتائیں گے کس نام سے تو گائز جو میرا چینل ہے اس علی شان یوکرین کے نام سے اس کو لائک کریں فالو کریں کیونکہ میں اس پہ سپیسیوک میڈیکل سٹوڈنٹس کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا جو بھی میرے کوسچنز ہوں گے میں ان کو انسر کروں گا اور جہاں تک آپ کی محرم کر سکا آپ کے یہ ڈاکومنٹیشن میں میں آپ کو کروں گا اور آپ کو لیگل ویب بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا پروسس خود کر سکتے ہیں اجنٹو گاس چینلی کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں میں آپ کو ایچ اور ایوریتھنگ بتاؤں گا فیسز ڈوریشن تو فرینڈس بہت ساری اس طرح کی پروسس ٹائپ کی ویڈیوز میرے چینل پہ بھی پڑی بھی ہیں اگر مجھ سے کچھ رہا گیا میں سب پہ ویڈیوز نہیں بنا سکتا میں خود یہاں پہ سٹوڈنٹ ہوں تو ویڈیوز بنانے کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے انفرمیشن کولیکٹ کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے علی بھائی نے اپنا چینل بنایا ہے اور یہ ایم بی بی ایس پہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیا کریں گے تو ان کی چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور مزید آنے والی ویڈیوز کو واج کریں تو اور چینل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہ ویڈیوز جو ہیں بہت بینیفٹیبل ہوں گی فار ایم بی بی ایس سٹوڈنٹس کے لیے تو اسی طرح اس کارڈ کے فائدے میں بتاؤں گا آپ کو ایک مزید اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں بہت سارے دوست ہوتے ہیں یہاں سے آ کے آگے موو ہونا چاہتے ہیں یا چھٹیوں میں کئی گھومنے پھر رہے جانا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی میں انشاءالہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گا تو ابھی ہم لوگ یونیورسٹی پہنچنے والے ہیں علی کا یہ لیٹر جمع کروائیں گے اس کے بعد ہمارا کام مکمل اور پھر ہم نے جانا ہے مارکیٹ کو ایک دو چیزیں لینی ہے دیکھوں گا اگر مارکیٹ میں ایک دو کلے بنا کے میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کے اینڈ میں کہ ہم کیا خریدتے ہیں تو فرنڈز اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءالہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹب تک کے لیے اللہ حافظ اور مزید کی بات یہ کہا تھنڈ بہت زیادہ ہے ابھی میرے ہاتھ جو ہے نا بس تھنڈ سے علی نے دیکھیں علی نے بہر نکالے میں آت تو انشاءالہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹب تک کے لیے اللہ حافظ گوڑ بے